وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قبل سادہ اترام و اتشام ہم نے چھبیس میں پارے میں سورہ محمد کا آغاز کیا تھا سورہ محمد مدنی صورت ہے اس کی اڑتیس آیات ہیں اور یہ چار رکووں پر مشتمل ہیں اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ آقے دو جہان علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر ہے محمد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب لاریب آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کا تذکرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس سورت کے بالکل آغاز میں دوسری آیت میں ہی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے اس کے اوپر بِمَا نُزِّلَا عَلَى مُحمد جو میرے حبیب کریم محمد پر نازل کی گئی کتاب ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہی ہے سورہ محمد اس کی جو آیات ہم نے پڑھی تھی چھے کے قریب ان کے اندر دو تذکرے ہیں ایک میجر تذکرہ منکرین حق کا ہے کہ جن کے خلاف بڑا شدید رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر منکرین حق کے خلاف جو شدید رویہ ہے اس میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں مارا جائے لڑنے والا اس کے لیے اچھے انجام کا ذکر ہے آج جو ہم آیات پڑھیں گے چند ایک ان کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان کی سوچ کیا ہوتی ہے اہل ایمان کو تائید خداوندی حاصل ہوتی ہے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں ہے اور اگر یہ ہم نے آج پورا پڑھ لیا تو پندرہ آیات تک پندرہ نمبر آیت تک یہ موضوع ایک ہی موضوع رہے گا سولہ نمبر آیت سے پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہوگا تو یہ کوئی سورت اس لحاظ سے تقسیم ہوگئی کفار کے ذکر میں مومنین کے ذکر میں اور منافقین کے ذکر میں اور سورہ مبارکہ جو ہے وہ مدنی ہے اور بڑی آسان سی اس کی آیات اور ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کروگے اللہ تعالی کی تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کے جو دین ہے اس کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے جس کو دعوت دی جائے وہ قبول بھی کرے دعوت دینے والا بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کروگے ینصرکم وہ تمہاری مدد فرمائے گا ویسبت اقدامکم اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا کیونکہ متصل پہلے تذکرہ ہوا تھا کتال فی سبیل اللہ کا تو اس حوالے سے جو مجاہدین ہیں ان کی حمد بندائی گی واللزین کفروا فتعسل لہم وعدل عامالہم دوسرا گروہ وہ ہے کہ واو کا معنی اور اللزین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا حق کا اللہ کا اس کے رسول کا نازل ہونے والے آکامات کا تو فتعسل لہم وہ مو کے بل اوندے گرے ہیں وعدل عامالہم اور ان کے جو عامال ہیں ان کو اللہ نے برباد کر دیا ان کا کوئی عمل ان کے کام آنے والا نہیں ہے بظاہر وہ اپنے عامال کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہو ذالکا بے انہم کارہو ما انزل اللہ فأحبت آمالہم یہ دلیل بیان کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے عامال ضائع کیوں کیے ایک اعتراض ہو سکتا تھا کسی بندے کے ذہن میں کہ عمل تو کیا انہوں نے اللہ نے ضائع کیوں کر دیا اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے ذالکا بے انہم یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کارہو ناپسند کیا ہے ما انزل اللہ ما جو انزل نازل فرمایا ہے اللہ اللہ نے اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے فأحبت آمالہم تو اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ان کے عامال تہہ کر دی کیونکہ عامال میں نیکی کا تصور تو اللہ نے دیا تھا جب انہوں نے اللہ کے نازل کردہ آکامات کو ہی رد کر دیا تو پھر ان کے عامالی ضائع ہو گیا آپ ایک لفظ یہاں پڑھ رہے ہیں ذالکا بے انہم کارہو اس سے فقہان لفظ نکالا ہے مکرو جیسے ہمارے ہاں فق کے اندر کچھ آکامات ہوتے ہیں یہ حکم فرض ہے یہ حکم واجب ہے یہ حکم سنت ہے یہ حکم مستحب ہے یہ حکم جائز مباہ ہے یہ مکرو ہے مکرو کی دو قسمیں ہوتی ہیں مکرو تنزیحی اور مکرو تحریمی مکرو تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے مکرو تنزیح کا درجہ تھوڑا کام ہوتا ہے پھر حرام ہے تو یہ بات بیٹوین دا لائن میں نے عرض کر دی کہ فقہانے جتنی عملی آکامات لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اور ان کی کیٹیگرائزیشن رکھی ہے وہ بھی قرآن اور سنت سے ہی لی ہے تو کارہو کا معنی کیا ہے مکرو جانا یعنی ناپسند کیا تو جو چیز ناپسند ہو وہ اس کو فقہ کی طرم میں مکرو کہتے ہیں ایک ناپسندیدگی وہ ہوتی ہے جو ہائی درجے کی ہوتی ہے وہ پھر حرام کے قریب ہو جاتی ہے مکرو تنزیح وہ ہے جو تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے اور یہ ان کا معاملہ عامال کے ضائع ہونے کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا پس اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے عامال کو ضائع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ آگے حضور کی ہجرت کا تذکرہ آئے گا کہ جو اہل مکہ نے مجبور کیا تھا حضور کو اور آپ نے ہجرت کی تھی کیا انہوں نے سیر نہیں کی کیا یہ گھومے پھرے نہیں ہیں سیر اس کے حد نہیں کی جو میرے حبیب کے منکر ہیں فی الارد زمین میں قرب و جوار کی زمین میں اگر یہ سیر کرتے غور سے دیکھتے تو یہ غور سے خود دیکھ لیتے کیفا کیسے کانا ہوا آکبا انجام کیسے ہوا انجام اللہ زینہ ان لوگوں کا من قبل ہم جو ان سے پہلے تھے تو اگر یہ دیکھتے اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتے تو پھر یہ یقیناً جان لیتے کہ منصب کا منکرین کا انجام کیا ہوا ہے یہاں سے مراد ہیں قوم آدھ قوم سمود مکہ کے اور مدینہ کے اردگد عربوں میں جتنی وہ آبادیاں تھیں جو منکرین حق کی برباد ہو چکی تھی یہ ان کی طرف اشارہ ہے اور اہل مکہ تجارت کی غرض سے ان ساری بستیوں سے گزرتے تھے دمر اللہ علیہم اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تباہی نازل فرما دی ان کو تباہ برباد کر دیا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْسَالُهَا اور کفار کے لیے اسی قسم کی پھر سزائیں ہیں ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ یہ وجہ اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کو تھوڑا ہونے کے باوجود بھی بچا لے گا جیسے غزوِ بذر میں تین سو تیرہ ہزار پر غالب آگئے تو بظاہر طاقتیں تو ساری کفار کے پاس تھی وجہ یہ ہے ذَلِكَا یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا کہ اللہ تبارک و تعالی مولا ہے اللَّذِينَ ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے تو یہاں مولا کا پھر لفظ ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور جو کافر ہیں لَا مَوْلَا لَهُمْ ان کا کوئی مولا اور مددگار نہیں ہے تو یہ مولا کا جو لفظ ہے یہ اہل سنت اور اہل تشیعیوں میں بڑا ڈسپیوٹڈ ہے تو وہاں وہ حضرت علی المرزاشرِ خدا کے بارے میں مولا کا جو لفظ ہے اس کو اور تھوڑا مانا میں استعمال کرتے ہیں وہاں اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا معنی ہے ویلویشن حضور نے فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيُنْ مَوْلَا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی جس کا میں خیرخہ ہوں اس کا علی بھی خیرخہ ہے اور جو مجھے اپنا خیرخہ سمجھتا ہے حضور نے فرمایا وہ علی کے ہر معاملے کو بھی آپ نے لیے کیا سمجھے خیرخہ یہاں مولا خیرخہ ہی کے معنی میں نہیں ہے اس معنی میں یہاں مولا جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی جناب سے مدد کے معنی میں تو مولا کے عربی میں ٹوئنٹی سکس کے قریب معانی ہیں جو باقیدہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں تو مولا سے ہی مولوی نکلا ہے مولانا بھی اسی سے نکلا ہے وہ پھر اس معنی میں بھی نہیں ہوتا اس معنی میں بھی نہیں ہوتا وہ عزت والا ایک لفظ ہوتا ہے مولانا اور مولوی تو یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا مددگار ہے جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے یہاں سے اہل ایمان کے اچھے انجام کا تذکرہ جی اینڈ تک جائے گا بڑی پیاری اللہ کی جنت کی بڑی پیاری پیاری صفات ہیں چھوٹی سی ایک درمیان میں آیت آئے گی جب کنڈیم کیا جائے گا اہل مکہ کو کہ تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر سے کیوں نکالا مکہ سے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یدخلو داخل فرمائے گا اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملو صالحات اور جنہوں نے نیک عمال کیے اہل ایمان اور عمال صالح کرنے والوں کو اللہ داخل فرمائے گا کہاں جنات باغات میں جنت کی جمع ہے جنات باغات میں نازل فرمائے گا صدا بہار وہ باغات ہوں گے تجری من تحت حل انہار چلتی ہوں گی جاری ہوں گی من تحت حال جن کے نیچے الانہار نیرے آپ نے ایک چھوٹا سا اگر تصور لینا ہو کہ وہ کیسا ہوگا تو دیکھیں باغات ہوں گے جن کے نیچے نیرے روا ہوں گی آپ دیکھیں ادھر ادھر بڑے بڑے درختوں ان کے ساتھ پھل پھول پودے لگے ہوں اور نیچے سے نیر بہ رہی ہو اور اس کے کنارے پہ بینچ لگی ہو کو بیٹھے چھوٹا سا ایک تخیل ہے حالکہ جنت کے حوالے سے جنت کے مقابل میں تو یہ تخیل کچھ بھی نہیں ہے لیکن انسان آؤٹنگ کے لیے کہیں جائے اور آپ شارع پانی بے رہا ہو اور کناروں کے اوپر بہترین درختوں پھلوں والے پھولوں والے اور وہاں انسان بیٹھا ہو جو مانگے وہ اس کو وہاں مل جائے تو یہ ایک چھوٹی سی کیفیت ہے اس کی کیونکہ عمومن لفظ بولا جاتا ہے وہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نیرے چلتی ہیں تو نیچے چلنے سے کیا مراد ہے کہ بے رہی ہیں اور کنارے ہیں اور یہ پورا ایک سیناریو ہے لطف اندوز ہونے کا واللزین کفروا یتمتعون ویاکلون واللزین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا یتمتعون وہ عیش وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی عیش پھر ادھر تاکی ہے مومن کی جو عیش ہے وہ حدودوں کو یود میں ہے اور جو کافر کی لطف اندوزی ہے دنیا میں وہ آن لیمیٹڈ ہے وہ شراب بھی پی لیتا ہے وہ جوہ بھی کھیل لیتا ہے وہ ہر وہ کام کر لیتا ہے اپنی سیکسویل فیلنگز کی تکمیل کے لیے جس میں اللہ کی منع کی حدود کا اس کو پرواہ نہیں ہوتی مومنین لیمیٹڈ رہتے ہیں لیکن یہاں ہمیں یہ معاملہ کلیر کرنا چاہیے کہ اسلام انٹرٹینمنٹ کا کبھی بھی مخالف نہیں شادی بیعہ کے موقع پر کسی بھی اور موقع پر اسلام خوشی منانے کا کبھی بھی مخالف نہیں ہے لیکن لیمیٹیشن ہے اسلام بس اس سے آگے نہ جائے اور اسی طرح غم کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی اسلام باقیدہ جواز فرام کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بے نکلیں انسان درد کی کیفیت میں چلا جائے ہاں ویویلہ نہ کرے مو نہ پیٹے سینہ نہ پیٹے ایسے جملے نہ کہے جو اسلام اور مسلمان کی شانشہ نہ ہو تو غم کو سیلیبریٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب ہم زیادتی کرتے ہیں کسی چیز میں تو پھر سٹیج سے بھی زیادتی آتی ہے حالکہ اسلام خوشی اور غمی دونوں کی جو ہے وہ منانے کا بہترین حوالے سے قائل ہے واللہذین کافر یتمتعون اور جنہوں نے کفر کیا وہ عیش اڑا رہے ہیں ویا کلونہ اور میز وہ کھا رہے ہیں کیسے کھاتے ہیں کما تا کلو الانعام کما جس طرح تا کلو کھاتے ہیں الانعام ڈنگر وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں ویسے ہمارے اوپر یہ لفظ صادق تو نہیں آتا شادیوں میں شادی بیعہ میں ہم بڑا ضائع کرتے ہیں اور اللہ کا جو ناج ہے دیوئی نعمتیں ہیں ہم بالکل بھی ان کا خیال نہیں کرتے ہیں تو قرآن نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ صفحہ ہم تو انسان ہیں لیکن کچھ خصوصیات کبھی کبھی ایسی در آتی ہیں انسان کے اندر اور وہ لوگ عیش اڑا رہے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کماتا کل الانعام جیسے جہنور کھاتے ہیں وَنَّارُ مَسْوَاللَّهُمْ حالانکہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے وَقَعِيِّ مِنْ قَرِيَةٍ حِيَّا شَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيَةِ قَلَّتِ اَخْرَجَتْكَا یہ حضور کی حجرت کی طرف اشارہ ہے مابوب جو آپ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے مکہ کے اندر اور پھر آپ کو مدینہ آنے پہ مجبور کر دیا انہوں نے کیونکہ یہ صورت مدنی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مکہ کے لوگ اپنے ڈیل ڈال میں اپنے اثر و رسوخ میں کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے اس سے پہلے کتنے بڑے لوگ گزرے ہیں قومِ آدھ سمود وہ ان سے خوبصورت بھی تھے اور اپنے فان کے ماہر بھی تھے لیکن ان کا انجام بھی بڑا برا ہوا وَقَعَيِّن اور کتنی ہی ایسی ہیں مِنْ قَرِيَا بَسْتِيَا کتنی ہی بَسْتِيَا ایسی ہیں ہی اَشَدُّ قُوَّتًا جو قُوَّت اور شوقت میں تھیں زیادہ مِنْ قَرِيَتِ کا آپ کی اس بستی اور قرِيَا سے اللہ تھی اخرجت کا جس کے باشندوں نے آپ کو وہاں سے نکال دی یہ اہلِ مکہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے محبوب یہ تو شایئی کوئی نہیں کہ جنہوں نے آپ کو نکال آئے مکہ سے میں چاہوں تو فوراں سے پہلے انہیں برباد کر دوں لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے تھے جو برباد ہو چکے ہیں اَحْلَقْنَا هُمْ ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو حلاق کر دیا تھا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں تھا یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کیا وہ شخص جو ہو روشن دلیل کے اوپر کیا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح جس کے لئے ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے اس کا برا عمل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک بندہ اللہ کی نازل کی روشن دلیل پر ایمان رکھتا ہے وہ کون ہے آگ کہتو جہاں لے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار کیا وہ اس طرح ہو سکتے ہیں جس کا برا عمل اس کے لئے سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے وہ اللہ کی نہیں مان رہا اپنے نفس کی مان رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے ہیں وَتَّبَعُ أَحْوَا أَحُمْ اور ان کے لئے ان کے جو برے عمال ہیں وہ پیروی کرتے ہیں اپنے برے عمال کی تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ان اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا مَسَلُوا الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مَسَلُوا مِسَال الْجَنَّتِ جَنَّتِ الْلَّتِ وَجَنَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسی ہوگی فِيهَا أَنْحَارُن فِيهَا اس جنت کے اندر ہوں گی أَنْحَارُنْ نَعْرِ مِمْمَائِن ایسے پانی کی غیر آسن جس کا مزہ اور جس کا جو ذائقہ ہے وہ خراب نہیں ہوا ہوگا فریش پانی کی نعریں ہوں گی ان کے لئے پانی کی قلت آپ دیکھ لیں اہمیت کہ آج ہم سارے منرل واٹر پینے پر مجبور ہیں اور بظاہر عام پانی نہیں پی سکتے تو پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے جنت کے اندر ایسی نعریں ہوں گی جس کے پانی میں بو اور اس کا جو مزہ ہے وہ بگرے گا نہیں بالکل فریش پانی ہوگا وَأَنْحَارُن اور جنت کے اندر کچھ نعریں ایسی ہوں گی مِنْ لَبَنِن جو کس کی ہوں گی دودھ کی ہوں گی لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ نَحِي بَدْلِهَا تَعْمُهُ جس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا تو پانی کی نعر علاگ ہوگی اور دودھ کی نعر علاگ ہوگی سمجھ نہیں آتی کیسی ہوگی کیوں کہ ہمارا عقل اور شعور اس دنیا کے لیے ہماری آنکھوں کی کپیسٹی ہمارے دماغ کی کپیسٹی سوچنے کی صلاحیت اس ارث اور اس دنیا کے حوالے سے ہے وہ ایک نئی دنیا ہے جو برزخ کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہاں نہر ہوگی پانی کی اور نعرے ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا وَأَنْحَارُنُ اور کچھ نعرے ایسی ہوں گی مِنْ خَمْرٍ جو شراب کی ہوں گی لَذَّتِ لِشْشَارِبِينَ جو بڑی لذت بخش ہوں گی نعرے لِشْشَارِبِينَ پینے والوں کے لیے لیکن وہ شراب ان چیزوں گندی سے نہیں بنے گا جو دنیا میں بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی شراب ہوگی جو بندے کی اوپر مستی تاری کرے گی وَأَنْحَارُن مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّا وَأَنْحَارُن اور اس جنت کے اندر نعرے ہیں مِنْ عَسَلٍ شہد کی مصفَّا صاف ستھرا تو اس کی نقل ہم نے اس دنیا میں کی ہے اسلامی شہد آپ نے دیکھا ہے باہر جو چیز بیچ نہیں ہو نہ بک رہی ہو اسلام کا ساتھ ساتھ لگا دیں بینکنگ نہیں چل رہی تو ایک کھڑکی ایسی کھول دیں جس کے ساتھ لکھ دیں اسلامی بینکنگ شہد نہیں بکرا تو ساتھ لگا دیں اسلامی شہد تو شہد کو غیر مسلم بھی ہوتا ہے تو شہد مسلمان اور غیر مسلم نہیں ہوتا ہمارے جذبات کو یہ لوگ کیش کرنے کے لیے اسلام کا لفظ لگا دیں جو مرضی ہے بیج دیں اور یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی توہین ہے ہمیں اسلام کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نیرے ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے والا ہم فیہا من کل سمرات اور ان کے لیے ہوں گی فیہا اس میں من کل سمرات ہر قسم کے جو پھل ہیں وہ ہوں گے وَمَغْفِرَةُمْ مِرْرَبِّهِمْ اور ان کے لیے بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے اب اللہ فرما رہا ہے ذرا سنو دودھ کی نیریں پانی کی نیریں شہد کی نیریں شراب کی نیریں شہد یہ ساری نیریں کیا ان نیروں میں رہنے والا آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو کھولتا ہوا گندہ پانی پلائے جائے گا یہ دنیا کے انجام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل پہ ہے وہ اور جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے یہ دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح آخرت میں جو جنت میں رہنے والا ہے اور جو دوزخ میں رہنے والا ہے یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے کامن ہو وَخَالِدُن کیا یہ بندہ ہو سکتا ہے کامن اس شخص کی طرح وَخَالِدُن جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا فِن نارِ آگ میں وَسُقُو اور ان لوگوں کو دوزخیوں کو پلایا جائے گا سکایس کی کمانا ہے پینہ پلانا اور اسے پیسے وائس بنا سُقُو فِعلمازی مجھول ہے ان کو پلایا جائے گا مَاًا حَمِيمَا ایک ایسا گرم کھولتا ہوا پانی مَاًا پانی حَمِيمَا انتہائی کھولتا ہوا فَقَدْتَا أَمْعَا أَهُم وہ کات دے گا اَمْعَا أَهُم ان کی آنتوں کو اتنا گرم پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کات دے گا تو اللہ فرمارے مابوب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہوئی نہیں ہم عربی ہیں ہم قریشی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے غریب ہیں اللہ فرمارے ذرہ دیکھیں مابوب ان کو بتلائیں کہ نہ دنیا میں یہ برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے ان کے پاس زیادہ ہے ان کے پاس موج مستیاں ہیں پیسہ ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ اللہ کے اتاعت گزار بندوں کے برابر نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہو سکتے ہیں اب یہاں سے جو ذکر آگے شروع ہوگا وَمِنْهُ مَنْ يَسْتَامِهُ الْاِقِ یہ منافقین کا ذکر ہے اہلِ ایمان اور کفار کا ذکر پندرہ نمبر آئے تک مکمل ہو گیا آگے منافقین کا ذکر چلے گا اور پھر یہ سورہ مبارکہ آہستہ آہستہ اپنے مزاج کے مطابق اختتام کی طرف جائے گی اللہ تبارک وطاللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ الْاِلْبَلَا